ہیلو میرا نام ہے سید مزمل جس کو بین کرنا بہت بہت ضروری ہو چکا ہے اس کتاب کا نام کیا یہ میں آخر میں بتاؤں گا لیکن شروع میں یہ بتاؤں کہ اس کتاب میں ہے کیا اور وہ کیوں خطرناک ہے معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کتاب کی کہانی کا یہ ایک فکشنل کتاب ہے کتاب کی کہانی کا معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ ایک معاشرہ ہے جو کہ ٹوٹیلیٹیرین ہے یعنی کہ وہاں شخصی ازادی بالکل نہیں ہے اور سخت حکومتی کنٹرول ہے بتایا گیا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوئے کہ جگہ جگہ گلیوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر جگہ مائک لگائے ہوئے ہیں تاکہ جو شہری کر رہے ہیں وہ دیکھا جا سکے اور جو وہ سوچ رہے ہیں اس کا معاینہ کر سکے اور کچھ بھی وہاں پر لکھنا اس ریاست کے اندر اور بولنا بینڈ ہوتا ہے اور صرف ایک بگ برادر کے نام سے ایک آثورٹی ہوتی ہے ایک حکومت ہوتی ہے جو ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے آپ ٹی وی لگائیں وہاں پر بگ برادر نظر آئے گا سڑکوں پر وہ نظر آئے گا اس کے پوسٹر آویزہ کیے جائیں گے ریلی آؤں گی اس میں آپ کو شرکت کرنا ہوگی ٹی وی بند کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی مقصود ٹائمز پر اور اس میں تھوٹ پولیس ہوتی ہے جو کہ سوچنے پر آپ کو گرفتار کر سکتی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ مشاہدہ کر رہی ہے اس بات کا اور وہاں پر آزاد ریلیشنشپ قائم کرنا بینڈ ہوتا ہے اور اس پہ بھی آپ کو ریاست کی جو پولیس ہے وہ آکے اٹھا کر لے جا سکتی ہے اور اس ریاست میں یہ بتایا گیا اس کتاب کے اندر کہ جگہ جگہ دھماکے ہوتے ہیں راکٹس کرتے ہیں اور تباہ حال سڑکیں ہوتی ہیں ٹوٹی امارتیں ہوتی ہیں لیکن جو اشرافیہ ہوتی ہے اس کے بڑے بڑے گھر نمائع ہوتے ہیں دور سے اونچی اونچی امارتیں بنی ہوتی ہیں تو ان کی امارتیں اچھی ہوتی ہیں اور سیف ہوتی ہیں لیکن باقی سارے شہری جو ہیں وہ تباہ حال علاقے میں رہتے ہیں تو اس معاشرے کی کہانی میں ایک قیدار جو کہ لیڈ رول پلے کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ونسٹن سمیت اب ونسٹن سمیت کیا کرتا ہے کہ وہ اس تمام تر جو ریاست میں رہنے کی زندگی ہوتی ہے اس سے نفرت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں بہت کھٹن ہے میرا یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا لیکن وہ کسی کو یہ بات کر نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ کسی کو یہ بات بتائے گا تو اس کو اٹھا کر لے جائیں گے تو وہ گھر میں چھپکے اسے ڈائری لکھنا شروع کر دیتا ہے اپنی کاپی کے اوپر ڈائری کے اوپر یہ سب درش کرتا ہے اپنی سوچ کو اور وہ اس میں لکھتا ہے کہ میرے پاس یہ علم تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس ریاست میں معاملات کیسے تھے کیونکہ یہاں پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی ریاست میں اپنے مطابق لکھوالی ہیں اور تاریخ بھی اپنے مطابق لکھوالی ہے لیکن آج کل کی جو زندگی ہے یہ بہت بری ہے اور میرا یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا اس میں آزادی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں دو انسان ہوتے ہیں ایک اوبرائن ہوتا ہے اور ایک جولیا ہوتی ہے اوبرائن ایک سیاسی پارٹی کا ورکر ہوتا ہے اور جولیا بھی ایک اس کے دفتر میں کام کرنے والی عورت ہوتی ہے جو بڑی خوبصورت ہوتی ہے اس کو پسند ہوتی ہے لیکن وہ اس بات کا اظہار نہیں کرتا کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ بھی انہی کی سوچ کی حامل نہ ہو ایک دن یہ ہوتا ہے کہ جولیا خود اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کاغذ پہ لکھ کر دیتی ہے کہ وہ سمیتھ کو پسند کرتی ہے وہ حیران ہو جاتا ہے وہ گھر جا کے سوچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہیں یہ کچھ سازج تو نہیں ہے لیکن پھر وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور وہ چھپ کے سے اپنی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ ریاست ریلیشنشپ قائم کرنے پر بھی آپ کو اٹھا کے لے جا سکتی ہے تو اسی لئے وہ چھپ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے قریب آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو اسمیتھ ہوتا ہے وہ اپنی ساری سوچ جولیا کو بتانا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کی زندگی سے خوش نہیں ہوں اور یہاں پر کچھ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے ہر وقت بگ برادر کو جو ہے وہ ہمیں پریز کرنا پڑتا ہے ہر وقت اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے تو جولیا کہتی ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو اور میں بھی تمہارے نظریات سے متفق ہوں اور میں بھی یہی سوچتی ہوں تو ان دونوں کی ایک آلائنسی بن جاتی ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے اور پھر ان کی سوچ آگے بڑھتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس ریاست کے خلاف آواز پلند کریں گے ہم انقلاب برپا کریں گے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرنے کے بعد اوبرائن جو ہوتا ہے جو سیاسی پارٹی کا ورکر ہوتا ہے ویسے تو اس کو اچھے سے جانتا نہیں ہے سمیت لیکن اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ میرے گھر آؤ تم اسے گھر انوائٹ کرتا ہے اور اسے اپنی سوچ جو ہے وہ اس پہ واضح کر دیتا ہے اس سے بتا دیتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں اور میں اور جولیا سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب کا وقت ہے ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اوبرائن بھی آگے سے حیران کن طور پر کہتا ہے کہ تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو اور میں بھی اس کھٹن کے ماحول سے تنگ ہوں اور وہ کہتا ہے کہ یہ بہت برا ہے وہ کہتا ہے کہ بلکل یہ کرنا ہے ہم نے اور وہ اسے ایک کتاب دیتا ہے توفے کے طور پر کہ تم اس کو پڑھو تو بہت خوش ہوتا ہے سمیت یہ سن کر اور سمیت ایک رات وہ کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایک دم دروازہ ٹوٹتا ہے اور اندر تھاٹ پولیس آ جاتی ہے جو سوچنے کے جرم میں آپ کو گرفتار کرتی ہے وہ آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور سمیت جان جاتا ہے کہ جو اوبرائن تھا وہ انہی کا نمائندہ تھا اور اس نے مخبری کر دی وہ اس کو اٹھا کے جگہ لے کے جاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے منسٹری آف لف منسٹری آف لف وہ جگہ ہوتی ہے جہاں جو بھی انسان بگ بردر کے خلاف سوچتا ہے اس کو مارا جاتا ہے اس کو پیٹا جاتا ہے تو وہاں پر تشبدت شروع ہو جاتا ہے سمیت کے اوپر سمیت کو بہت مارتے ہیں اور پھر ایک جگہ ہوتا ہے روم 101 اس کا نام ہوتا ہے روم نمبر 101 وہاں پر سمیت کو بند کر دیتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چوہوں سے بہت ڈرتا ہے ان کو کہیں سے معلوم پڑ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت کلوزلی اس کو دیکھا ہوتا ہے تو ایک دن وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایک بکسے میں بند کر کے اوپر سے اور وہ اس کے آگے ایک چالی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے موں کے اوپر یہ چوہیں چھوڑ دیں گے تو وہ اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں بولوں گا آئندہ سے میں کوئی بات نہیں کروں گا آئندہ سے تو اور جب وہ چوہیں اور قریب آتے ہیں اس کے چہرے کے تو وہ بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پلیز یہ چوہیں جولیا کے اوپر چھوڑ دو بے شک کیونکہ وہ جولیا سے متعلق اس سے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ جولیا پہ چھوڑ دو کیونکہ وہ اس کو آپشن دیتے ہیں اس پہ چھوڑ دیں گا تمہارے پہ وہ کہتا ہے اس پہ چھوڑ دو میری جان چھوڑ دو پلیز تو جو آخری انٹیگریٹی آخری محبت اس کے دل میں بچی ہوتی ہے وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے وہ بھی چھن لیتے ہیں اور جو بگ برادر کی وہ آثورٹیز ہوتی ہیں وہ بعد میں جولیا کو اس طرح سے بتاتی ہیں کہ چوہیں چھوڑنے کی بات اس نے کیا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل میں آخری سچائی جو ہم نے ڈالی ہے وہ آ چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹو کلس ٹو کو آئندہ سے یہ فائف بولے گا کیونکہ اب ہم نے اس کو سکھا دی ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ باہر آتا ہے اور جولیا اس کی طرف دیکھتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں اور دوبارہ کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور نہ ہی وہ دوبارہ کبھی بگ برادر کے خلاف بولتا ہے تو یہ ساری کہانی جس کتاب میں ہے اس کتاب کا نام ہے 1984 اور یہ لکھی ہے جارج اورویل نے اور ہمارے لیے اس کتاب کو بہن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ کتاب بہن نہ ہوئی تو ہماری حکومت جس نے یہ تمام تر لیجسلیشنز کی ہیں ان کے لئے کافی مسائل ہو سکتے ہیں شکریہ